ہمارے آخرت کا کیا ہوگا ذرا یہ حدیث سنیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اور عبرت پکر کے جائے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں صحابہ اکرام بیٹھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکنا دیئے ہس دیئے صحابہ اکرام نے دیکھا آپ نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ اے میرے اصحاب اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کس بنیاد پر ہس رہا ہوں میں کیوں ہس رہا ہوں صحابہ اکرام نے کہا اللہ اس کے رسولی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیوں ہس رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک بندے کی سوال و جواب پر جو اپنے رب سے کرے گا اس کو یاد کر کے ہس رہا ہوں ذرا غور سے سننا میرے دوستو اپنے دل کے اندر بیٹھا کے جانا فرمایا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک انسان اپنے رب سے حساب و کتاب کے وقت میں کہے گا یاربی علم تجرنی منا ظلم کہ اے میرے رب کیا تُو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ تُو کسی کے پر ظلم نہیں کرے گا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہے گا کہ ہاں کیوں نہیں میں کسی کے پر ظلم نہیں کرتا ہوں میں کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا ہوں تو وہ انسان کہے گا کہ اے میرے رب فَإِنِّ لَا عُجِيسُ عَلَىٰ نَفْسِ إِلَّا شَاهِدَمْ مِنِّي کہے میرے رب تو پھر تُو سن لے آج کے دن میں اپنے بارے میں اپنے اوپر کسی گواہ کو قبول نہیں کروں گا آج میں کسی گواہ کو نہیں مانوں گا اپنے اوپر جو میرے خلاف گواہی دے گا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے کہے گا چلو فٹ ٹھیک ہے آج کے دن تیری ذات ہی تیرے لئے کافی ہے اور کرامن کاتبین کے گواہی بھی ہے تیرے لئے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کہہ کر کے اللہ حب العالمین فَيُخْتَمُ عَلَىٰ فِيهِ اس کے موہ پر تالہ لگا دے گا اس کے موہ پر تالہ لگا دے گا اور پھر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقَالُ لِعَرْكَانِي اس کے جسم کے آسا وہ جوارے سے کہا جائے گا کہ چل اب بول اس کے آنکھ سے کہا جائے گا کہ بولو گال سے کہا جائے گا بولنا شروع کرو ہاتھوں سے کہا جائے گا بولنا شروع کرو پاؤں سے کہا جائے گا بولنا شروع کرو ہر ایک سے کہا جائے گا بولنا شروع کرو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پس کیا ہوگا جیسے ہی کہا جائے گا کہ اس کے عرکان کو آسا وہ جواروں کو بولو فَتَنْتِقُ بِعْمَالِهِ جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پس اس کے عرقان جو ہے اس کے تمام عملوں کے بارے میں بولنا شروع کر دیں گے اس نے یہ کیا تھا اس نے رات میں یہ کیا تھا اس نے ایسا کیا تھا یہ رات میں اس نے گندے ویڈیو دیکھا تھا ایسے آگے پڑھایا تھا ہر چیز کی گوائی ہوگی جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا ہے یہ معاملہ ختم ہوگا اللہ پھر سے اسے بولنے کی طاقت دے گا وہاں پر وہ انسان کہے گا اے میرے ہاتھ تو ہلاکو برباد ہو جاؤ اے میرے پاؤں تو بھی مر جا تیرے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو وہ انسان کہے گا زبان سے کہے گا اے میرے ہاتھ تو مر جا تو ہلاکو برباد ہو جاؤ اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو اے پاؤں اے آنکھ اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو میں تو تجھے ہی بچانے کیلئے لڑ رہا تھا میں تو اللہ سے تجھے ہی بچانے کے لئے لڑ رہا تھا اور بحث و مباعثہ کر رہا تھا کہ جب انسان ایسا کہے گا تو یہ ہاتھ کہیں گے یہ بیچارے ہاتھ کہیں گے یہ بیچارے انگلیاں کہیں گے یہ بیچارے آنکھ کہیں گے ارے بھائی ہم کیا کریں ہمیں تو اس ذات نے بولنے کی طاقت دی جس نے اس کائنات کے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے اللہ اکبر دیکھا میرے دوستو اس لئے میرے دوستو اپنے تنہائیوں کے حفاظت کیجئے تنہائیوں کے گناہوں سے بچیں